السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی على رسولِهِ القریم وعنالیہ واسحابِهِ اجمعین اما بعد محترم بھائیو بدروب و دوستو دیکھو امریکہ کے الیکشن کا ریزلٹ سامنے آ چکا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ کامیاب ہو چکے ہیں بہت اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کامیابی میں مسلمانوں کو بھی حصے دار بنایا ہیں اور صاف طور پہ انہوں نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ مشیگن وغیرہ کے جو مسلمان ہیں مسلمانوں کا ہنڈرٹ پرسنٹ ووٹ مجھے پڑا ہے اور میں مسلمانوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ خاص طور پہ فلسطین کے مسئلے کے اندر اور ایسے ہی ایران کا جو مسئلہ چل رہا ہے لیونان کے اندر جو جنگ کی آگ بڑکی ہوئی ہے یہ سارے مسائل کو حل کرنے کی میں پوری پوری کوشش کروں گا ایسے ہی یوکرین کی جنگ کو بھی میں رکوا دوں گا یہ انہوں نے ریزلٹ آنے سے ایک دن پہلے ٹوئٹ کیا تھا اور انہوں نے مسلمانوں کا شکریہ بھی ادا کیا اب دیکھو ڈونالڈ ٹرمپ کی جو کامیابی ہے ایکچوال میں یہ جتنی ڈونالڈ ٹرمپ کی کامیابی ہے اتنی ہی ایلون مسک کی بھی کامیابی ہے آج میں آپ لوگوں کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو جس ملک کے مسلمان جیسے میں نے چند دنوں پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا کہ ایک ملک میں میرا سفر ہوا جہاں پاچ فیصد مسلمان ہیں لیکن جوبز کے اندر پندرہ فیصد مسلمان ہیں وہاں کی سب سے ہائر پولیفائیڈ کمیونیٹی مسلمان ہیں اس ملک کے اندر سب سے فائننشیلی سٹرونگ کمیونیٹی مسلمان ہیں اس ملک کے اندر جو مسلمانوں نے ترقی کی ہے اور اس ملک کی ایکونومی اور ہر لائن سے مسلمان جو آگے بڑے ہیں وہ ایک مثال ہے تو لوگوں نے میرے سے اس ملک کے نام کے بارے میں سوال کیا ایسے ہی اب جو ہے ڈونالڈ ٹرمپ کو جو کامیابی ملی تو امریکہ کے مسلمانوں نے متحدہ طور پر یہ فیصلہ لیا کہ ہم ڈونالڈ ٹرمپ کو سپورٹ کریں گے اب پورے مسلمان ایک طرف ہو گئے اور مسلمانوں نے ون سائیڈ جب ڈونالڈ ٹرمپ کو سپورٹ کیا تو دیکھو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈونالڈ ٹرمپ کی پارٹی کو کامیابی بھی ملی اور کامیابی ملنے کے بعد جو مسلمان ان سے چاہتے تھے جیسے ہمارے بھارت دیش کے اندر بھی مسلمان پارٹیوں کا سپورٹ کرتے ہیں جیسے لوگ سبہ الیکشن کے اندر مسلمانوں نے پارٹیوں کو سپورٹ کیے مسجدوں میں ان کے لئے مشورے کیے لیکن ان پارٹیوں نے مسلمانوں کو کیا دیا نہ مسلمانوں کے مدوں میں مسلمانوں کے ساتھ میں کھڑے رہے نہ مسلمانوں کے مسائل میں مسلمانوں کے ساتھ میں کھڑے رہے نہ ہی ابھی ویدان سبہ کے الیکشن کے موقع پر مسلمانوں کو برابر سے نمائندگی دی تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک طرف سے تو مسلمانوں کا سپورٹ بھی لینا ہے مسلمانوں کے اوڈ بھی چاہیے اور دوسری طرف سے مسلمانوں کے مدے بھی نہیں اٹھانا ہے مسلمانوں کے ساتھ میں بھی کھڑے نہیں ہونا ہے تو اس کو منافقت کہتے ہیں تو آپ کو ہمارے دیش میں یہ سب سے زیادہ ہپوکریسی اس کو کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے اپنا فائدہ تو اٹھانا ہے لیکن مسلمانوں کے مسائل میں ان کے ساتھ میں کھڑے نہیں ہونا ہے امریکہ میں ویسا نہیں دیکھو یہی چیز ہوتی ہے کہ یہ جو قوم ہے نا یہ قوم چاہے وہ یوروپین قوم ہوں چاہے وہ امریکن قوم ہوں کینیڈا ہوں یہ جو قومیں ہیں یہ قومیں سور کھاتی ہیں یہ قومیں ہم ان کے بارے میں جو ہے ان کو ایسے ایسی باتوں سے نوازتے ہیں ہمارے بیان کرنے والے لیکن ان کے اندر جو اخلاقی اقدار ہے جو ان کا کردار ہے جو انہوں نے اپنے کیریکٹر کو سنبھالا ہوا ہے کہ زبان جو ہے ایک مرتبہ ہم نے بول دیئے تو ہم مسلمانوں کے ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں تو اسی دن انہوں نے ٹویٹ کیا جس مقصد کے لیے مسلمانوں نے مجھے ووٹ دیا ہوا ہے میں ضرور مسلمانوں کے ان مقاصد کے اندر کام کروں گا یہ ڈونالڈ ٹرم کا ٹویٹ ہے مجھے ملتا ہے تو میں جوڑ دوں گا ساتھ میں اب آپ مجھے بتائیے ہمارے ملک کے اندر جو قومیں مسلمانوں کے مظلومیت کے نام پر موسیٰ ووٹ مانگتی ہے بعد میں وہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے رہنے میں بھی ان کو ڈر لگتا ہے کہیں دوسری کمیونٹی ہم کو اٹھنا دے وہ ہمارے اپوزیشن میں نہ کھڑے ہو جائے تو اس کے لیے ہمارے ملک کے اندر یہ پورا کھشڑا بنا ہوا ہے وہ 새 پارٹی کے پانچ پانچ پارٹیاں اور ٹکڑوں پہ ٹکڑے ہو گئے ہوئے ہیں ایک جنتا دل تھی آج اس کے کہ پچیس جنتا دل ہو گئے ہوئے ہیں اور پارٹیوں کو یہیnova ہوا ہے تو اس طرح سے یہ پارٹیاں کو ابھیρώ پڑتے ہیں امریکہ نے ایسا نہیں ہے کیونکہ وہ وہاں پہ چو بولتے ہیں کرتے ہیں کیونکہ پورا کرتے ہیں تو میں نے جو شروعات کیا تھا کہ یہ کامیابی اصل میں ایلون مسک کی کامیابی ہے کیونکہ ایلون مسک نے کیا کیے امریکہ کے پچھلے الیکشن کے اندر کئی دنوں تک ریزلٹ سامنے نہیں آ رہا تھا کہ ٹرمپ کو کامیابی ملے گی یا جو بائیڈن کو کامیابی ملے گی کئی دنوں تک وہ ریزلٹ جو ہے اٹکا ہوا تھا پھر کئی دنوں کے بعد پتا چلا کہ جو بائیڈن کو کامیابی ملی اور تھوڑ ایسے اوٹو سے ڈونالڈ ٹرمپ وہ الیکشن ہار گئے تھے تو ایلون مسک جو ہے نا یہ ڈونالڈ ٹرمپ کے بہت عزیز دوست بھی ہے کیونکہ دونوں بزنیسمن ہیں دونوں ایک دوسرے کے قریبی ہیں تو پانچ سال سے ہی ایلون مسک نے کیا تیہ کیا کہ آنے والے الیکشن میں مجھے ٹرمپ کو کسی بھی حال میں جتا نہ ہیں اور ٹرمپ کے ساتھ میں کیا ہپوکریسی ہو رہی تھی کیا سازیشے ہو رہی تھی کہ ٹرمپ کو جو ہے وہ ٹویٹر پہ بین کر دیا گیا اور ٹرمپ کو جو ہے اس کو بہت ساری جگہ پہ اس کو گرفتار بھی کیا گیا درمیان میں آپ نے دیکھے ہوں گے اس کے ہاتھ پہر پکڑ گے اٹھا گیا اس کو جیل میں ڈال دیا گیا اور ٹرمپ کے اوپر حملہ بھی ہوا ایسی بہت ساری چیزیں ہوئی درمیان کے دنوں میں لیکن یہ سارے حالات کے اندر جو ایلون مسک تھے وہ ٹرمپ کے ساتھ میں کھڑے رہے انہوں نے سب سے پہلا کام کیا کیا کہ جس ٹویٹر نے ڈونال ٹرمپ کے اکاؤنٹ کو بین کیا تھا اسی ٹویٹر کو انہوں نے خرید دیا اور ٹویٹر خریدنے کے بعد انہوں نے ٹویٹر کے ذریعے سے وہ سارے لوگ جن کے اکاؤنٹس کو ٹویٹر نے بین کیا تھا جو امریکن پولیسیز کے خلاف بولتے تھے ان کے اکاؤنٹ بین ہو رہے ہیں ان کے جو ہے پوسٹ کو ڈیلیٹ کر دیا جا رہا ہے ٹویٹر نے سب کو آزادی دے دی ایلون مسک کے ہاتھ میں جیسے ہی ٹویٹر آیا انہوں نے ٹویٹر کو ایک اوپن پلیٹ فارم بنا دیا کہ کھل کر گورنمنٹ کے پولیسیز کی مخالیفت کرو جو آپ کو لکھنا ہے لکھو کسی کو بین نہیں کیا جائے گا اب ڈونال ٹرمپ کے ملینز کے اندر ٹویٹر کے اوپر فالوورز ہیں ڈونال ٹرمپ نے جو ہے پھر اپنی ہر ایک بات کو ٹویٹر کے اوپر پوسٹ کرنا شروع کیا گورنمنٹ کس طرح سے ظلم و ستم کر رہی ہے اور گورنمنٹ کی جو پولیسیز ہے وہ ملک کے لیے کتنی خطرناک ہے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ امریکہ جیسے ملکوں کے اندر ٹویٹر اولموسٹ سارے ہی لوگ استعمال کرتے ہیں پڑے لکھے لوگ اب سارے لوگوں تک ٹرمپ کا میسیج پہنچ رہا ہے اب جو بائیڈن کی وجہ سے جو اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ کھڑا ہوا جس میں جو بائیڈن خاموش ہے اور جو بائیڈن کی وجہ سے یوکرین اور رشیا کی جنگ اتنی بھڑک گئی لیکن پھر بھی جو بائیڈن خاموش ہے ایسے گلوبلی پوری دنیا کے جو حالات ہیں ان حالات کے اندر جو بائیڈن کا جو کردار تھا کھل کر ایلون مسک نے انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کی مخالفت کی اور ایلون مسک نے کیونکہ ٹویٹر کا اکاؤنٹ تو ان کا اوپن کر ہی دیا تھا اس کے علاوہ اب جو یہ الیکشن کا ٹائم آئے آپ دیکھو ایک ٹویٹر جو ہے نا وہ کس طرح سے آپ کی مارکیٹنگ بھی کر سکتا ہے اور آپ کے میسیج کو چھپا بھی سکتا ہے اگر وہی ٹویٹر کو ایلون مسک نہیں خریدتے تو یہ جو اتنے حالات پہ جو ڈونلڈ ٹرمپ دیش کے لوگوں کو پیغام دینا چاہتے تھے وہ ان کا پیغام نہیں پہنچتا تھا اگر ان کا ٹویٹر پہ اکاؤنٹ بین ہوتا تو ان کے اوپر اٹیک ہوا اور ان کو کولیس نے پکڑ کے لے کر گئی اور ان کے ساتھ میں ایسے درمیان میں جتنی بھی چیزیں ہوئی تو میسیج ہی لوگوں تک نہیں پہنچتا تھا اس لیے ایلون مسک نے ٹویٹر کو ہی خرید دیا اور وہی ٹویٹر کے ذریعے سے وہ اپنی مارکیٹنگ کرتے رہے اور گورنمنٹ کی غلط پولیسیز لوگوں تک پہنچاتے رہے اب ہوتے ہوتے ایلیکشن جب قریب آئے تو ایلون مسک نے انہوں نے انہوں نے جو ہے پینسلوینیا ایک ایسا اسٹریٹ ہے جہاں سے ڈونالڈ ٹرم پچھلی مرتبہ ہار گئے تھے ایلون مسک نے وہاں پہ ڈیرہ ڈال کر بیٹھے اب آپ سوچو ایلون مسک کو کون ہے وہ کوئی پولیٹیشن نہیں ہے وہ ایک بزنیسمن انسان ہے اور دنیا کے سب سے بڑے بلینئر ملینئر ہے آج کی تاریخ کے اندر وہ انسان کو کیا ضرورت پڑی ایک لیڈر کی کیمپینن کرنے کی وہ تو اپنے آرام سے ہمارے انڈیا میں بھی بڑی بزنیسمن فیملیز ہیں کبھی کوئی پولیٹکس اور سیاست میں نہیں آتا ہے کبھی کوئی کسی کو کھل کر مخالفت نہیں کرتا ہے یا موافقت نہیں وہ اپنے کام نندے میں لگے ہوئے رہتے ہیں لیکن یہاں پہ ایلون مسک نے ویسا نہیں کیا وہ کھل کے ٹرمپ کے سپورٹ میں آئے سمرتن میں آئے اور پینسیلوینیا جو ہے وہاں پہ گھوم گھوم کر پورے ملک کے اندر یعنی پورے اسٹیٹ کے اندر وہ ڈونالڈ ٹرمپ کا وہاں پہ پرچار کرنے لگے کہ کسی بھی طرح سے ہم کو ڈونالڈ ٹرمپ کو جیتا نہ ہے کیونکہ پیچھلے باری کو یہی سے سب سے کم اوٹ ملے تھے اور یہ محنت رنگ لائی ان کی اور جو ریزلٹ سامنے آیا تو پینسیلوینیا سے بھی ڈونالڈ ٹرمپ جیت چکے تھے اب دیکھو اس میں بھی ایک عبرت ہے ہمارے انڈیا میں بھی بہت سارے مسلم قائدین وہ الیکشن سے پہلے جو ہے نا صرف ہوای فائرنگ کرتے رہتے ہیں یہاں دنگے ہو جائیں گے وہاں فساد ہو جائیں گے وہاں کے حالات ایسے ہو جائیں گے حکومت کی یہ سازیشیں چل رہی ہیں اسی لئے میں ایسے مند و بدھی لوگوں کے بیانات سنتا نہیں ہوں کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو صرف خواب و خیال کی دنیا میں رکھا ہوا ہے یہ کھل کر ارے کھل کے بولو نا کسی ایک پارٹی کو سپورٹ کرو یا مخالفت کرو وہ کھل کر مخالفت اور موافقت بھی نہیں کریں گے تو چونکہ ہمارے یہاں منافقین جو ہے نا منافقین ان کو میں منافق کہتا ہوں یہ منافق مہایوتی کے امیدواروں کے ساتھ میں بھی تصویریں کھچا رہے ہیں یہ منافق مہا وکاس آگھاڑی کے امیدواروں کے ساتھ میں بھی تصویریں کھچا رہے ہیں یہ منافق اے آئی ایم آئی ایم کے امیدواروں کے ساتھ میں بھی تصویریں کھچا رہے ہیں یہ منافق جرنگ پٹیل کے ساتھ میں بھی تصویریں کھچا رہے ہیں تو یہ ایسا منافق میں نے میری زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا پتا چلا کہ ان منافقین کو صرف اپنی پبلیسٹی کرانا ہے بس یہ منافق صرف اپنی پاپیولاریٹی چاہتے ہیں یہ منافق کس طرح سے ہم جو ہے بتائے کہ ہم سب کے ساتھ میں ہیں تو منافقت سے کام نہیں ہوتا ہے تم قوم کے ہمدرد نہیں ہو تم ملت کے ہمدرد نہیں ہو تم صرف منافق ہو منافق تم صرف ابن الوقت ہو ابن الوقت تم کو صرف اپنے ٹپری کی اپنے پاپیولاریٹی کی اور بس اپنے شہرت کی پڑی ہوگی ہے اگر تم کو قوم کی ہمدردی رہتی تھی کھل کے میدان میں آتے تھے اور تم یہ بولتے تھے بھائی پورے مسلمان قوم نے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اور اس کی مخالفت کرنا چاہیے کھل کے بولو نا آپ تو مسلمانوں کو پتا چلیں گا آپ کس کے ساتھ میں ہو اور کس کی مخالفت میں ہو اور کس کو سپورٹ کرنا چاہیے اور نہیں کرنا چاہیے مگر نہیں ہم کو تو وقت سے اور واقعے سے فائدہ اٹھانا ہے تو اس کے لیے دیکھو منافقت سے کام نہیں چلتا ہے اس لیے ڈونالڈ ٹرمپ کو جو کامیابی ملی ہوئی ہے یہ جو کامیابی ان کو ملی یہ کس وجہ سے ملی کہ ایلون مسک جیسے لوگ ان کے ساتھ کھل کے کھڑے ہوئے تھے اور ہمارے یہاں کھل کے میدان میں آنے کو کوئی تیار نہیں ہے بس ان کو سب کے ساتھ میں تصویریں نکالنا ہے اور اپنی مارکیٹنگ کرنا ہے اللہ اسے منافقین سے امت کی حفاظت فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ